بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو یہ میرا پہلا ویلوگ ہے جی جی دس ایز میں فرسٹ ویلوگ تو میں نے سوچا بجائے کہ اور کسی جگہ کو جوز کرنے سے بہتر یہی ہے کہ میرا پہلا ویلوگ ہے تو پہلے میں اپنی چیزوں سے ہی سٹارٹ کروں تو میں نے اپنی شاپ کو جوز کیا ہے تو میں آج آپ کو اپنے پہلے ویلوگ میں اپنی شاپ دکھاؤں گا تو یہ دیکھیں یہ ساری ریلوے کی جگہ ہے میں گھر سے نکلتے ہی ویڈیو بنانا شروع کر دی ہے یہ سارا بینزیر پارک ہے یہ ساری ریلوے سٹیشن کی جگہ تھی جس پہ گورنمنٹ نے اس طرف بینزیر پارک بنائے اور اس طرف بچوں اور دوسرے کھیلنے کے لیے ساری جگہ چھوڑی ہے تو یہ اب ہمارا ریلوے سٹیشن آگیا ہے جڑا مالا کا تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ دوستو یہاں سے گزرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ میں نے ویسے بھی اب ایک آدھ موبائل پکڑا اور ایک آدھ سے میں بائک چلا رہا ہوں لیکن میں آپ لوگ کے لیے منیج کر رہا ہوں اپنا شوق بھی ہے میرا تو آپ سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں ویڈیو پر میری آفز لفظائی کریں اور مجھے اور بھی موٹیویشن دیں کہ میں اور بھی اس طرح کی اچھے ویڈیو آپ لوگ کے لیے بناوں اور کیونکہ یہی ہے کسی کی آفز لفظائی کا طریقہ یوٹیوب پہ کہ آپ اچھی چیز کو لائک فولو اور شیئر کرتے رہیں تو دوستو یہ آدمی میرے آگے بار بار مسلسل میں چاہ رہا ہوں کہ یہ میرے سائیڈ پہ ہو جائے گئی یا پیچھے آجائے یا مجھے آگے جانے دیں اور میرا راستہ ذرا صاف ہو جائے لیکن یہ تو میرے سے بھی زیادہ جلدی میں لگ رہا ہے لیکن اس کو میں کٹ کروانے کی کوشش کرتا ہوں تو امید ہے کہ یہ جلنے جی کٹ کروا دی اس کو ہم نے تو اب ہم اس سے آگے نکل گئے ہیں ماشاءاللہ سے تو اب میں آپ کو اپنی شاپ دکھاؤں گا یہ ہے ہم مین روڈ پہ آگئے ہیں تو میں فیصلہ بات کی تحصیل جڑا والا میں رہتا ہوں اس کی اسٹری بہت زیادہ پرانی ہے اگر آپ لوگ کمنٹس میں مجھے بتائیں گے کہ آپ کو اچھا لگا تو میں سردار بھگت سنگھ کے حویلی ہے بہت زیادہ پرانی تقریبا سو سال سے بھی زیادہ پرانی ہے تو میں وہ بھی آپ لوگوں کو ساری تفصیل سے ویڈیو بناوں گا اور دکھاؤں گا صرف آپ کا پیار چاہیے تو اب ہم جڑا والا کمین حسن روڈ ہے اس پہ آگئے ہیں تو ہماری کار کے سپیر پارٹس کی شاپ ہے یہ دیکھیں جی عالمگیر آٹوز جینین سپیر پارٹس اور اس کے ساتھ عالمگیر آٹو ورک شاپ بھی ہماری تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ گئے ہم اپنی دکان کھولتے ہیں اور اپنے اچھے سے پیارے دن کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام سے تو سب سے پہلے ہم تالہ کھول لیتے ہیں دکان کا تو یہ جی لیں تالہ کھول گیا ماشاءاللہ سے اللہ پاک کا کرم ہے تو اب میں آپ کو دیکھتا ہوں یہ دیکھیں سارا سمان بکرا ہوا ہے تو دوستو در درہ سوڑا سا کیمرہ میرے سر ٹیڑا رکھا گیا تو آپ مینیج کر لیجئے گا ابھی سوڑے دیر تک یہ صحیح ہو جائے گا دیکھیں سارا سمان بکرا ہوا ہے یہ ایک ویو ہے اور ایک میں آپ کو سیٹنگ کے بعد کا ویو دکھاتا ہوں تو اب آپ دیکھیں کتنا پیارا ویو آگیا ہے ساری سیٹنگ کے بعد سارا سمان بلکل سیٹ ہے کاؤنٹر بھی بہر آگیا ہمارا ماشاءاللہ ہر چیز ترتیب سے پڑی ہے لبائک یارسول اللہ بھی کاؤنٹر پر لکھا ہوا ہے تو یہ ہمارا مین کاؤنٹر ہے یہاں پر میرے والد صاحب بیٹھتے ہیں میں بھی بیٹھتا ہوتا ہوں اور یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ویل کپ کے سارا ورائٹی ڈسپلی لگا ہوا ہے نیچے یہ سپیکر وغیرہ ریموٹ کٹ وغیرہ سینٹرل لوکنگ وغیرہ اور ڈیفرنٹ کمپنیز کے آئل وغیرہ پڑے ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی سمان ہے مین مقصر ایڈورٹائزمنٹ نہیں صرف میرا وغ ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں دکان کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہا ہوں اللہ کا کرم ہے الحمدللہ ایڈورٹائزمنٹ بھی سمجھ لیں تو کوئی نہیں ایسی مسئلے کی بات نہیں ہے میرے بھائی جیسا سمجھ لیں لیکن اچھا ہی سمجھیں یہ ذرا ضروری ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ سارا ماشاءاللہ دکان میں سمان ماشاءاللہ آپ صفائز ہوئی ہوئی ہے تو کافی خوبصورت لگ رہی ہے دکان تو دوستو تو صفائی سے مجھے ایک بات یاد ہے صفائی نصف ایمان ہے مطلب صفائی کو ہمارا آدھا ایمان قرار دیا گیا ہے تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے صفائی کا اور اپنی اردگیر دلی تمام چیزوں کا باہر سے کچھ لوگ مارکٹ کی مجھے دیکھ رہے ہیں کہ اسے آج کیا ہو گیا یہ پورا فوٹو شوٹ کر رہا ہے دکان کے اندر پوری فلم بنا رہا ہے لیکن میں آپ لوگ لئے کر رہا ہوں میرے اپنا بھی شوق ہے میں اس لئے بار بار کر رہا ہوں اپنا بھی شوق ہے کہ آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں نے آپ پہ کوئی آسان کیا بلکل کوئی آسان نہیں کیا بندے کا اپنا شوق ہوتا ہے تو بند آتا ہے کسی کی وجہ سے نہیں آتا تو میں آپ کو اپر والا اپنا پورچن دکھاتا ہوں سیڑھیوں سے چاڑھ کر ہم اوپر جاتے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ سیڑھیوں بہت زیادہ تنگ ہیں اوہو یہاں تو بہت اندھیرہ ہے تو میں اب آپ لائٹس لا لیتے ہیں تو یہ دوستو ہم اوپر جا رہے ہیں شوق کے تو اب ہم یہ سیڑھیوں بہت تنگ ہیں دراصل میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں ادھر سے بہت مشکل تھی یہ ایک آدمی گزرتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر کی اپنا پورچن کا دروازہ کھول لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ سارا سمان پڑا ہوئے اوپر ایک چھوٹا سا جسے گودام کہلنے میں بنائے ٹیرس کا دروازہ کھول لیتے ہیں تاکہ تھوڑی سی روشنی بھی آجائے میں ایک بار پیچھے جا کے دوبارہ سے آپ کو اوپر آکے ہاتھوں داکہ آپ کو صحیح طریقے سمجھ آجائے یہ ہم سیڑھیوں سے اوپر آئے تو یہ ہمارا اوپر کا پورچن ہے یہ دیکھیں سمان وغیرہ پڑا ہے ادھر ضرورت کا بھی ہے فالتو بھی ہے کڈنسر وغیرہ ائر پریسر گاڑیوں کے بمپر اور دوسرا جو بھی سمان آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں جو ہوتا ہے گاڑیوں کے متعلق وہ سارا پڑا ہوا ہے تو یہ ہمارا پرانا کاؤنٹر پڑا ہوا ہے جو ہمارا پہلے پرانا دوگان کا کاؤنٹر ہوتا تھا کافی پرانا تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی تو تب تک اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور ایسی ہی اپنا پیار دیتے رہیں یہ ٹیرس ہے یہ آپ کو ساری مارکٹ نظر آئی